اے بیٹا اے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میرے بھائی کہاں جا رہا ہے یہ جو لوگ جا رہے ہیں نا یہ جو ایک دو انہوں جوان جا رہے ہیں ان کے لیے مجھے کچھ بات کہنے کو دل کر رہا مگر میں نہیں کہہ رہا میرا دل چاہتا ہے میں کچھ کہہ دوں یہ لو کہہ دوں میں ہی ہی اللہ نہیں ہی نہیں جا رہے ہیں بجا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں ہماری معاشرے کا حال ہی ہے کہ اگر کہیں ڈانس پارٹی ہونا تو ایک ٹانگ کے کھڑے ہوگا پورے رات دیکھ لیں اور اگر مسجد میں نماز میں اتحیات میں امام نے سلام پھیرنے میں دیر کر دی تو پوری مسجد سے خانسی کی آباد آنے گا اور جبکہ تحیات کا پیریٹ کتنا وہ ٹیم مشکل سے دو منٹ کا ہوتا ہوگا اگر دو کا ڈھائی منٹ کر دیا اور ڈھائی کا تین کر دیا اللہ اکبر بڑڈے سے بڑڈہ خانس جائے مروے تو کیا کرے گا تو یہاں ہی پڑا رہے تو اچھا یہاں مر گیا تو جنت نہیں جائے گا باہر مر گیا تو بڑڈہ نہیں کہاں جائے گا بڑڈے سے بڑڈہ خانس جائے بھئی یہ تو بتا دو امام کو یاد ہے تو میرے بھائی یہ ہمارے آج ہاتھ ہے یہ ہمارے 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 مزید کے دروازے پر ایک ستر سال کا کہہ رہا میرا مقابلہ کون کرے گا من کے قائم ہے بھگی بھاغ میں من کے چچا تمہارے بھگے تو میں ایسے بھی بندنے والے ہیں اس دن آگیا اس دن تیرے بھگے ایسے بندیں گے کدھر کو نہیں نکلے گا میں ایسے بھگے باندے گا ایسے باندے گا جبرائیل ایسے باندے گا کہ ایک چال نہیں دے گا جلس میں مدنے ہی آ رہے ہیں ملادوں میں اور ان میں مدنے ہی آ رہے ہیں مسجدوں میں اچھا نہیں لگ رہے ہیں میں ذرا حصلا کی باتیں کر رہا تھا کہ تم سن لیتے ہیں اچھی بات ہے کہ ہماری حصلا ہو جایا زمانہ کیا کیا کر رہا ہے کیا کیا ہو رہا ہے مگر تم تو وہی بارہ حساب ہے نا میاں ہمیں تو مزے ہی نہیں ہے ہمیں تو مطلب ہی نہیں ہوں چیز میاں کچھ بھی کرو ہمیں تو بس مزے چاہیے اس لی کو مزے لوگوں زندگی ایسی گزارو کہ مرنے کے بعد قبر میں مزہ آئے مرنے کے بعد قائمہ مزہ آئے قبر میں مزہ آئے یہ بگے باندھنا یہ بگییں باندھنا یہ تاش کھیلنا یہ کٹییں کھیلنا یہ جوا کھیلنا یہ سکتہ لگانا یہ سب دنیا کی حد تک ہے مرنے کے بعد میں ایک ایک بگے اور ایک بگی کا حساب لے لیا جائے گا ہے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں ایک ایک کا حساب لے لے جائے گا بوڑے بوڑے کو شوک لگ گیا میاں تاش بگی بگی کا بوڑے بوڑے کو زیادہ تو شوک لگ ہوا ہے انہیں کچھ کام تو ہے نہیں یہ زیادہ بعض باغوں میں تو میاں آپ کو کیا بتاؤ اگر تین دن بارش ہوری ہے تو تین دن بارش کے موسم میں یہی تو چل لیا کوئی کام نہیں اب신ہ کوئی کام نہیں کوئی کام نہیں درودی پڑ لیتا کوئی کام نہیں پران پڑ لیتا کوئی کام نہیں ہے اب تو ہندی میں مسئلہ کی کتابیں آگئی ہیں اردو میں آگئی وہی پڑھ لیتا بات ہے کہ نہیں چوپالو پہ الیکشنل آیا جاتے ہیں موسم پردھانی کا الیکشنل آئے گا تو پھر تم دیکھو کیسے کیسے نکل گیا پورے گاؤں کا حساب چھٹکیوں میں لگا دے کہ وہ وہ تو پانسو بوٹوں سے جیت رہا میں نے ایک طرف رکھ دی ہے پانسو بوٹ پردھانی پردھانی تم ٹینشن مطلبی تم بالو سائنیے کھلائے لاؤ تم تو پانسو بوٹوں سے نکل لے ہو سمجھ رہے ہیں ہم غریب کو پٹ کر آ دیا اور جب پردھان ہارا تو پھر نہ دکھتا ہے ایک ہفتے تھا اور ایک ہفتے کے بعد آگئے ہیں مرتبہ کہتا ہے کیا کریں گن لوگوں کی بیمانی ہو گئی سمجھ رہے ہیں ہم کیا کریں گن لوگوں کی بیمانی ہو گئی مگر پردھان جی کے بالو سائنیے تو ہاری خراب نہ جائیں گے اگلی بار کو پاہ مانگے یہ جب الیکشن کا پیریٹ آئے کر رہے ہیں میں ایک بات بتا رہا ہوں تم بھی ایک کام کیا کرو تم بھی اپنی چھپالے لگو اپنی چھپالوں پہ ایک حافظ ایک مولانوں کو لگا دو جتنی در الیکشن ہونا کہنا جتنے بیٹھنے والے آئے تم کتاب پڑھ پڑھ کے سناو قانون شریعہ بہار شریعہ آو بیٹھو تم بوٹ گناو اور ہم مسئلے گنایں گے بات ہے کہ نہیں ایسے کرنا شروع کر دو اچھے لوگ انشاءاللہ رکیں گے اور اچھے لوگ سنیں گے انشاءاللہ میں ایک بات کہہ رہا تھا وہ بات میرے ذہن سے آتے آتے نکل گئے اصلاح میں جب آدمی در ادھر ڈشٹرپ ہوتا نا تو پھر ذہن سے بات نکلتی ہے اس لیے بیٹھ کے سنا کرو تاکہ ذہن سے بات نہ نکلے گئے چونکہ رٹی بات تو اپنے سے ہوتی نہیں بات ذہن میں آتی ہے تو پھر وہ بات کرتے رہتے ہیں پھر ذہن پھر آگے آتی رہتی ہے اور مسئلہ بیان ہوتا رہتا ہے حضرت ابو بکل صدیق کی میں بات کر رہا تھا لوگوں ذرا غور کرو انہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا سب سے زرزہ بولو کس نے پڑھا بڑھو میں حضرت ابو بکل صدیق سب سے پہلے گا سب سے پہلے گا کلمہ پڑھ اور کلمہ پڑھنے کے بعد میں انہوں نے اتنی محبت نبی سے پھر کی اتنی محبت کی کہ سب کچھ نبی پر قرمان کر بیٹھ بیٹھ سب کچھ اور سب کچھ قربان کرنے کے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ اب اگر یہاں سے آپ کا جانا ہو تو ابو بکر کو چھوڑ کے نہ جانا میں بھی آپ کے ساتھ ہی مدینے جاؤں گا پیشہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابو بکر کو میرے نبی نے ہجرل کی رات میں اپنے ساتھ لے دیا اور ساتھ لینے کے بعد میں جب حضرت ابو بکر و مکہ سے ہجرل کر کے مدینی کی طرف نکلے نا تو لوگوں ذراہون کرنا رات کا عالم ہے سناٹا ہے جنگل ہے سونسان ہے بھیانک منظر ہے چلتے 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 تھک گئے ہیں لوگوں کو مکہ کے کافر پیچھے سے گھوڑا لے کر کے نبی کا تاکو کر رہے ہیں پکڑو پکڑ کے مارو انہیں مدینہ نہ جانے دیا جائے ان کو یہی پرمار کے قصہ تمام کر دیا جائے ایک غار ہے جس کا نام ہے غار سور میرے نبی نے حضرت ابو بکر سے کہا ابو بکر مکہ کے لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں ہم اس غار میں پناہ لے دیتے ہیں چلو غار سور میں چلو ہم یہاں آکے پناہ لے گے حضرت ابو بکر میرے نبی کے ساتھ غار سور کا جان کے پناہ لے دیئے یہ وہ غار ہے کہ جب حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو اس غار کی بھی زیارت کرتے ہیں یہاں جا کر کے دو رکھات نماز نفل پڑتے ہیں کبھی آپ کا جانا ہو تو غار سور کو دیکھنا ہزاروں فٹ کو چائی پر پہاڑ پڑھے لوگوں پھولے آنے سے تو چڑھا بھی نہیں جاتا موسیقی 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 موسیقی